السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور امام کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تو آئیے آج کا اپنا لیسن شروع کرتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علم اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین سم آمین تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ری کیپ ہمارا فرسٹ لیسن تھا دلوں کی صفائی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کی ہوگی کوشش کرنا ہمارا کام ہے باقی سب اللہ سبحانہ تعالی پر چھوڑ دیا کریں آپ کوشش کرتے جائیں اور استقامت کی دعا کریں دیکھے گا وہ انشاءاللہ آپ کے اندر وہ سب چیزیں ضرور لائے گا تو سب سے پہلا تھا دلوں کی صفائی دلوں کی صفائی ہو گئی اب دل کیا ہے بلکل خالی ہے خالی سے مراد کے وہاں پہ صرف پوزیٹیو اور اچھی چیزیں ہیں ہم نے وہاں پہ سب برے خیالات برے جذبات سب ہٹا دیئے ٹھیک ہے تو سیکنڈ ہمارا لیسن کیا تھا پوزیٹیو تنکنگ اب ہم نے اپنے دل میں پوزیٹیو چیزیں لے کر آنی ہے پوزیٹیوٹی لے کر آئے ٹھیک ہے دلوں کی صفائی ہو گئی دماغ میں ہمارے پوزیٹیو سوچیں آ گئیں اوکے اب تھرڈ ہمارا لیسن ہے بدگمانی سے پرہیز آپ کو پتہ ہے بدگمانی کیا ہوتی ہے آپ اس کے اگر ورڈز پہ جائیں گے تو بد کا مطلب ہوتا ہے برا گمان گمان کرنا سوچنا کسی کے بارے میں کسی کے بارے میں کوئی چیز اس کو جج کرنا ٹھیک ہے آسان نمس میں ہم یہ کہیں گے اپنے ہی دماغ سے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بنا لینا چاہے وہ ایسا ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے تو ہمارے اسلام میں جو ہے وہ بدگمانی کس سے بہت زیادہ جگوں پر منع کیا گیا ہے قرآن پاک کی ایک صورت ہے صورت الحجرات اس کے اندر ایک آیت ہے آیت نمبر ٹویلو اس میں اللہ سوان و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اجتنیبو اجتناب کرو یا بچو کثیبا من الزنی بہت زیادہ گمان کرنے سے اِنَّ بَعْدَ الزُنِّ اِسْمُ بے شک باز گمان گناہ ہے سوچیں ذرا ہم تو صرف سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں ہم کیا کریں ججمنٹ کر رہے ہیں گمان کر رہے ہیں لیکن اس میں سے ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کے بارے میں وہ سوچ وہ ججمنٹ گناہ میں آ جاتی ہے کبھی سوچیں آپ نے کہ ہماری سوچ پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے ہم بول نہیں رہے ہم کوئی گناہ بھی نہیں کر رہے ہم کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں رہے لیکن ہم کسی کے بارے میں کوئی سوچ رہے ہیں اس پہ بھی پکڑ ہے تو ہمیں کتنا بچنے کی ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں ہم نے کسی کے بارے میں کوئی سوچ لیا غلط سوچ لیا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہم نے اسے کہا تو نہیں ہمارے دماغ میں وہ چیز لیکن وہ چیز میں بھی بعض ایسی سوچیں ہوتی ہیں جن کو گناہ کا گیا ہے تو بتائیں جو گناہ کے زمرے میں آ جاتی ہے تو اس کے تو پورے ہی سے بچنا چاہیے اس میں سے بعض گناہ ہوتے ہیں تو ہم پھر کوشش کریں کہ ہم پورے ہی اس سے بچ جائیں ہم کسی کے بارے میں کچھ برا گمان ہی نہ کریں اور جہاں پہ کچھ گمان جو ہیں وہ گناہ میں آتے ہیں وہیں پہ کچھ گمان پہ ہمیں سواب بھی ملتا ہے اچھے گمان پہ تو کیا ہوا ہمارے دلوں کی صفائی ہوئی پھر ہمارے اندر پوزیٹیوٹی آئی اب ہمارے دماغ کی صفائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو دماغ ہے اس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں بھری ہوتی ہیں وہی دل سے کنیکٹڈ ہوتا ہے لیکن ہمارے جو دماغ کے اندر چیزیں بھری ہوتی ہیں ان میں سوچیں ہوتی ہیں ججمنٹس ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ وہ سوچیں جو ہیں وہ پاک ہوں کسی کے بارے میں کچھ بھی غلط نہ ہو اگر کسی نے کوئی غلط کوئی غلط کام کیا بھی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہے کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے آپ کو کوئی چیز کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ سبحانہ وتعالی نہ چاہے اس پہ تو ایمان ہے نا ہم سب کا کہ ہمیں کبھی بھی کوئی چیز اس کے ازن کے بغیر نہیں بہن سکتی چاہے وہ برائی ہو یا اچھائی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے رہنا چاہئے کہ یا اللہ ہمیں ہر بری چیز سے بچا اس لئے تو دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے اس کے بارے میں جیسے بولا جاتا ہے نا صدقہ کرنے سے صدقہ کرنے سے بلائیں ڈلتی ہیں تو کیوں کہا جاتا ہے حالانکہ اگر وہ لکھی ہوئی ہیں تو وہ تو آ کر رہیں گی نہیں اللہ تعالی نے دعا سکھائی ہے صدقہ سکھایا ہے اگر کبھی آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں پوزیٹیو رہیں سوچوں کو پوزیٹیو کریں پاکیزہ کریں تو نیت کر کے کچھ پیسے نکال کے صدقہ کر دیا کریں دیکھئے گا آپ کہ کتنا فائدہ ہوتا اس چیز سے تو ہمیں کیا کرنا ہے برے گمان سمچنا ہے ہم نے کسی کے بھی بارے میں برا نہیں سوچنا اگر وہ شخص برا ہے بھی تب بھی پوزیٹیو سوچیں سوچیں شاید اس میں قرآن پاک نہ پڑا ہو اس کا ترجمہ نہ پڑا ہو شاید اس کی گھر کا محول ایسا ہو ٹینشن میں ہو اس لئے برا کر رہا ہو تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اپنے آپ کو وہی بات آ جاتی ہے پوزیٹیو کرنا جب آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو کریں گے تو آپ کی سوچیں بھی خود بخود پوزیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے یہ ساری چیزیں انٹرکنیکٹڈ ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک پھر یہ آخر میں ایک راؤنڈ بن جائے گا آپ جتنی اچھے ہوتے جائیں گے آپ کی سوچیں آپ کا دل ہر چیز اچھی ہوتی جائے گے تو وہ چیز آپ کے باڈی پہ بھی اثر کرے گی تنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی ایک بہت ہی پوزیٹیو وائپز آتی ہیں اور ہر ٹائم ان کے چہرے پہ سمائل ہوتی ہے اور لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہوں گے حالانکہ نارمل لوگ ہوتے ہیں کوئی عالم نہیں ہوتا کوئی بہت بڑی مطلب ہستی نہیں ہوتی لیکن ان کے اندر ایک روب ہوتا ہے ان کے چہروں پہ ایک نور ہوتا ہے تو آپ بتائیں یہ سب چیزیں کیسے آتی ہیں یہ انہی چیزوں کو پریکٹس کرنے سے آتی ہیں کیونکہ ہم نے اپنے اوپر برائیوں کے غلط سوچوں کے نیگٹیوٹی کے اتنے خول چڑھائے ہوتے ہیں کہ ہماری اصل شخصیت اس کے پیچھے چھوپے جاتی ہے ہم نمازیں بھی پڑھ دیں قرآن بھی پڑھ دیں ہمارے دل نہیں لگ رہے خوشوں نہیں آرہا مطلب سمجھ ہی نہیں آرہی کہ وجہ کیا ہے تو وجہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے میں یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان چیزوں کا ایفیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں آج کا ہمارا لیسن کیا ہے بدگمانی سے بچنا ہے کوشش کر کے اپنی سوچوں کو پوزیٹیف کر دینا ہے کسی کے بارے میں کچھ غلط سوچا رہی ہے کوئی بات نہیں اگنور کر دیں اور اس کے ساتھ اور بڑھ کے اچھا کریں اگر میری پریکٹس کیا ہوتی ہے کہ میری بھی ذہن میں آتی ہیں بہت زیادہ بدگمانیاں غلط چیزیں یہ وہ لیکن کیا ہوتا ہے کہ کوشش کرتی ہوں میں ایک ادنا سی کوشش کرتی ہوں باقی اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ہے اور کوشش کیا ہوتی ہے کہ اگر میرے دماغ میں کسی کے لیے کچھ غلط آرہا ہے فر اگر کوئی کسی کے ہیلپ کر رہا ہے تو میں سوچوں گی یار میری تو ہیلپ نہیں کرے گا یہ کبھی بھی اس کی کیوں کر رہا ہے آپ کے اوپر ابھی وہ سیچویشن آئی ہی نہیں ہے تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ وہ میری ہیلپ نہیں کرے گا اور اگر نہیں بھی کرے گا تو کوئی بات نہیں آپ کسی سے توقعات ہی نہ رکھیں ٹھیک ہے اگر میرے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے تو میں بڑھ کر جس شخص کی ہیلپ کی جاری ہوتی ہے میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہوں میں بھی بڑھ کر پوچھتی ہوں کہ اگر ان کو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں یہ چھوٹا سا ایک عمل ہوتا ہے نا میرا دماغ نارمل ہو جاتا ہے اور وہ بھی مجھے اپنے ساتھ سمجھتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اپنی پریکٹس میں لے کر آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی شخصت میں کتنا چین جائے گا انشاءاللہ تو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر اللہ حافظ